پیمارِ کربلہ جن کو کہا جاتا ہے سیدنا زین العابدین رحمت اللہ علیہ یہ حضرتِ حسین کے صاحبزادے اوٹ پر اپنی بہن کے ساتھ بیٹھے ہوئے جب کوفہ کی گلی سے گزرے تاریخ میں آتا ہے بھون بھون رو رہے تھے کوفہ کے لوگ کوفہ کے لوگ رو رہے تھے ماتم کر رہے تھے سینے پیٹ رہے تھے حضرتِ زین العابدین نے سر اٹھایا کہا باجی یہ کیوں رو رہے ہیں کہا تیرے بابا کی شہادت پر رو رہے ہیں تو حضرتِ زین العابدین نے کہا تا اذن من قتلہو اذن من قتلہو یہ بھون بھون مکاریاں کرنے والے اگر رو رہے ہیں تو میرے باپ کے شہید کرنے والے کون لوگ تھے انہی لوگوں نے تو بلا کر کے شہید کیا انہی لوگوں نے ہمارے باپ کو ختم کیا اور اس کے بعد مسلمانوں سنو یہ کھلی بات میں بتا دے رہا ہوں مسیحت کے طور پر اور پوری دنیا میں آگ لگے لگے یاد رکھو یہ سارے کہانیاں اور یہ سارے افسانیں ان خبیث یہودیوں کی پیداوار انہوں نے گڑ گڑ کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آج بھی یہ زخم لگائے ہوئے ہیں نفرتوں کی بیج بو بو کر کے اہلِ بیت کا سہارہ لے کر اہلِ بیت کی محبت کا سہارہ لے کر یہ حضرتِ ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں حضرتِ عمر بن خطاب خسین کے بہنوئی ہیں سگے بنتِ رسول فاطمت الزہرہ کے داماد ہیں حضرتِ عمر بن خطاب حضرتِ علی کے داماد ہیں حضرتِ عمر بن خطاب جی محترم اس حقیقت کو نہ بھولئے حضرتِ علی نے چوروں کو اپنی بیٹی دی تھی بدماشوں کو دی تھی زلیل لوگوں کو دی تھی آج تم زلیل اتنے ہو تم اپنی بیٹی کسی ایسے آدمی چور چک کو نہیں دیتے کیا وہ ایسے گرے ہوئے لوگ تھے ایک طرف حضرتِ علی کی تاریخ اور دوسری طرف حضرتِ علی کی توہین بھی حضرتِ عمر بن خطاب کے بہنے سے غور کرنے کی بات ہے یہ سب واقعات کو کڑیوں سے جوڑیں گے اور اس کو جب سمجھیں گے تو صحیح اسلام زمن میں آئے گا ورنہ ایسے ہی اہلِ سنت والجماعت کا بھی دورہ پیٹ کر نفرتوں کی بیج اور رافضیت کی ترویج اور نشروشات کرنے والے اللہ ان مولمیوں کو ان وائزوں کو اور ان مقرروں کو اور ان لفافے بند لے لے کر دس دن تک بامبے کے اندر اور دنیا کے اندر لاہور اور کراچی اور جو چورہوں کے اوپر جو گلے پاڑتے ہیں اللہ انہیں ہزائی دتا فرمائے اللہ تعالی انہیں سمجھ دتا فرمائے اور کربلا کی اس پکار کو اس حقیقت کو محمد مسلمہ کو اللہ سمجھنے کی توفیق دتا فرمائے آمین یا رب العالمین جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغازِ باب تھا بہرحال جو کہا جاتا ہے قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد استغفراللہ یہ کلمہ کفر کا ہے اسی طرح سے وہ جو کہا جاتا ہے دین استو حسین پناہ استو حسین اور دردست داد دردست یزید حقا کی بنائے لا الہ الا ہستو حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہیں یہ بھی راہ حضی شیعوں کا عقیدہ ہے یہ کسی مومن کا عقیدہ نہیں ہے یہ کوئی بزرگ نے کہا ہو کوئی اپنے آپ کو ولی اللہ کہلانے والا کہا ہو یہ کفری عقیدہ یہ کافرہ یہ کوئی کہے تو وہ کافرہ وہ مسلمان بھی نہیں ہیں مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا ہے جس نے بھی کہا ہو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر اللہ کروڑہ کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے اللہ ان کے عقیدے کی طرح ہمارے عقیدے بنائے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہمیں بنائے ہر آلِ رسول اہلِ بیعت سے ہمیں محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ ان کے محبتوں کو ان کے نقوش پاک کو ہمارے لئے مشل راہ بنائے حضرت صحاب اکرام رضی اللہ علیہ المجمعین تمام لوگوں کے نقش قدم اور سب سے محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وصلا اللہ علیہ نبینا محمد وعلا علیہ وصحابی اجمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا